پاکستان نے کرونا پھر سر اٹھانے لگا امباد میں مسلسل اضافہ مزید وائرس مزید اسی زندگیاں نگل گیا امباد پچیس ہزار ہو گئیں مزید تین ہزار سات سو بہتر افراد میں وائرس کے تشخیص گیارہ لاکھ ستائیس ہزار پانسو چراسی افراد کرونا میں مبتلا دس لاکھ بارہ ہزار چھے سو باسٹس احتیاط تصدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ ستائیس ہزار پانسو چراسی ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے چوالیس لاکھ سنتیس ہزار ہلاکتیں اکیس کروڑ بائس لاکھ مریض امریکہ میں چھے لاکھ پینٹالیس ہزار برازل میں پانچ لاکھ چوہتر ہزار پانسو چوہتر بھارت میں چار لاکھ چونتیس ہزار ساتسو چراسی میکسیکو میں دو لاکھ ترپن ہزار اکسو پچپن روس میں ایک لاکھ چھہتر ہزار چوالیس فرانس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو گیارہ اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار چار سو اکیاسی امبار بابا گرو نانا کی برسی پر بھارتیسے کی آتریوں کو گردوارے کرتار پر آنے کی اجازت مکمل ویکسین شدہ افراد کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی کرونا ٹیسٹ کی مصبت ریپورٹ آنے پر پاکستان داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسو پیس کے تحت زیادہ سے زیادہ تین سو افراد کے بیرونی اجتماع کی اجازت ہوگی گسلے کعبہ کی روح پرور تقریب آج ہوگی گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل شاہ سلیمان کی نیابت میں خانہ کعبہ کو گسلنے گے ہر مین اتظامیہ کی نگران میں یہ رسم انتہائی احترام سے ادا کی جائے گی جس میں شرکہ کے تحفظ کا بھرپور خیال رکھا جائے گا امریکہ میں پاکستانی سفیر اسط مجید کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو افغانستان میں پاکستانی سفارت خانہ چونپس کھنٹے کھلا ہے پاکستانی سفارت خانہ انخلا کے عمل میں مدد کر رہا ہے افغانستان سے اب تک اٹھارہ سفرات کے انخلا ممکن کیا جا چکا امریکہ اور آدمی براظری کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا افغانستان کے سابق وزرعاصم اور حزب اسلامی کے سرباہ غلبدین حکمتیار نے کہا کہ بھارت کو اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کشمیریوں کی جدوجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے بات رہے جلد کابل میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو افغان نوام اور آرمی براظری کے لیے قابل قبول ہوگی بھارتی مشیر قومی سلامتی کے افغانستان کے حوالے سے بھونڈے تجزیے غلط مشوروں اور دعوے سے بھارت اور ڈوبا ہی امریکہ اور مغرب بھی چکر میں آ کر رسوائے زمانہ ہوئے انڈین مشیر کے افغان نیشنل آرمی کے حوالے سے دعوے سمندری جھاک نکلے بھارتی مشیر نے افغان نیشنل آرمی کی صلاحیتوں کی تاریخ کے پھول بھاندے اور پاکستان کی موقف کو غلط قرار دیا تھا پاکستان نے بہت الزامات برداشت کر لیے اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں ہم تو کہتے رہے کہ مذاکرات اور نخلا کے عمل کو ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے لیکن پاکستان سے مشورے کے وغیر ہی نخلا کر دیا گیا اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ہرگز نہ ڈالی جائے شاہ محمود قریشی کا یورپی یونین کے خارجہ امور سربراہ سے ٹیلی فون اقرابتہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی ام پر تباہتا ہے خیال وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے ہمارے نکتہ نظر میں ہم آہنگی پائی گئی پاکستان افغان ام کے لیے سیاسی تصویر کا حامی ہے افغانستان میں تالیبان کے کنٹرول کے بعد معاملات زندگی روان دوان قابل میں تالیبان کے انچارج اور حامد کرزئی عبداللہ عبداللہ سے ملاقات میں عام شہریوں کو تحفظ دینے پر اتفاق دار الحکومت میں سڑکوں پر تالیبان کی تعداد میں کم ہی کرتی گئی اب کسی سے دشمنی نہیں تالیبان کا اشرافکانی عبداللہ صالح اور حمداللہ کے لیے آموافق قائلہ افغان تالیبان کے مرکزی راہما خلیل الرحمن حکانی کہتے ہیں امریکہ سے دشمنی میں ہم نے پہل نہیں کی تھی اور اب بھی نہیں کر رہے امریکہ نے حماد مذہب اور ملک سے زیادتی کی تو مجبور ہو کر بندوق اٹھائی جو بھی افغانستان آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے قوم کو متحد کرنے والوں کو حکومت میں شامل کیا جائے گا امریکی صدر جبائرن کہتے ہیں ہر امریکی شہری کی واپسی ہمارا مشن ہے قبضے کے بعد ابھی تک تالیبان نے امریکی فوجوں پر حملہ نہیں کیا تالیبان پر پابندیاں ان کے اقدامات پر منحصر ہیں افغانستان سے نخلا کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے امید ہے کہ تیس اگست کے بعد افغانستان میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی قابل ائرپورٹ پر افراد افریق کے دوران تالیبان کے ہوائی فائرنگ سے بھکتر مچ گئی سات افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے امریکہ کا قابل سے شہریوں کے نخلا کے لیے آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ یورپی یونین نے کہا کہ رابطوں کا مطلب یہ نہیں کہ تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تالیبان پر ایک سو ستائید بھارتی شہریوں کے غواہ کے الزام کا بھانڈا پھوٹ گیا تمام دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہوئے تالیبان ترجمان احمد اللہ واسک نے کسی شہری کے بے غواہ کی تردید کرتے ہوئے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ مسترد کرتی امیر جماعت اسلامی سراجر حق کا وفاقی حکومت سے افغانستان میں تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں افغان تالیبان کو بہت بڑی کامیابی ملی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے اب لوگوں کا جمہوریت پر اعتباد ختم ہو گیا ہے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان کے علاقے بویاں میں آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں دہشتگرد حلاق موقع سے ہتھیار اور گوریاں برامت علاقے میں سرچ آپریشن جاری گریٹر اقبال پارک لاہور میں تائینات پی ایچ اے کے تین افصالات میں فارق پولیس کا ایک سوفراد کی گرفتاری کا دعویٰ مزید ساتھ افراد کی تصاویر شناک کے لیے ناترہ کو بیش دی گئی آئیشہ اکرام کے ساتھ ریمبو کا بھی میڈیکل کروا لیا گیا ٹک ٹوکر بدسلو کی کیس میں فیصل آباد قصور اور شیخ افورہ سے بھی گرفتاریاں چار سو ساتھ مشتبہ افراد شرامل تفتیش بادمی تاہار زیر حلاست باقی کو چھوڑ دیا گیا درجمان پنجاب حکومت فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں گرفتار ملزموں سے چارلس کو شناک پریٹ کے لیے جیل بھیجوا دیا جا چکا بکیا کی شناکت اور گرفتاریوں کے لیے پولیس کی کارواہیاں جاری ہیں بزدار حکومت ایسے واقعات میں ملوث ملزموں کو نشانی برد بنائے گی موٹر سائیکل رکشے میں لڑکی کو حراستہ کرنے والے دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا لڑکی کا پتا نہ چلنے پر واقع کا مقدمہ ایسے چو تھانہ لاریڈہ کی مدیت میں درج کیا گیا گرفتار ملزمان کی شناک ظاہر نہیں کی گئی مقدمی میں 354 اور 509 سمیت دکر دفاع فرامل تحریک انصاف حکومت کی تین سالوں کی پرفارمنس ریپورٹ جاری کرنے کے لیے 26 اگست کو وفاق اور صوبوں میں تقریبات کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد میں تقریب سے وزرعاصر عمران خان خطاب کریں گے لاہور میں وزرعالہ عثمان بزار تقریب سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون کے جنرل سیکیٹری ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ چیلنج کرتا ہوں عمران خان میرے خلاف کرپچن کا کوئی ایک ثبوت سامنے لائے نیب ڈنڈے والے سے ڈڑتی ہے اور سویلین کو آنکھیں دکھاتی ہے پیپس پارٹی تحریکے عدم اعتباد ملانا چاہتی ہیں تو پہلے چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتباد ملے کر آئے معاملے خصوص شہباز کل کا نونی کی رانواؤں کی پریس کانفرنس پر عدی عمل کہا پی ٹی ایم کرپٹ پارٹی الائنس ہے بے پناہ کرپچن کے ذریعے ملک و اندھیروں میں دکھیلہ گیا قوم نوار شریف سے کرپچن کا حساب مانگ رہی ہے وزرعاصم عمران خان نے چھانگا مانگا کی سیاست دفری کر دی اب شفاف کے قرار جھوگا سندھ حکومت کا موٹر سائیکل پر سائیڈ گلاس لگانا لازمی قرار دینے کا فیصلہ نا لگانے والے موٹر سائیکل سوالوں کا چلان ہوگا مکمہ ٹرانسپورٹس ان موٹر ویہیکل رولز میں ترامین کرے گا ترامین کا مسوودہ سندھ کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا کابینہ کی منظوری کے بعد موٹر سائیکلوں پر سائیڈ گلاس لگانے کا قانون نافذل عمل ہوگا موسم کال بتانے والوں کی لاہور سیالکورٹ گجراوالا میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کشمیر اور گرگت بلتستان میں بھی باہدل پرسنے کا انکان پچھاور سواد کوہارٹ میں بھی بارش کی توقع ہے کراچی تھٹھا اور بدین میں بوندہ بانگی کا انکان امریکہ میں جنوبی اور شمال مرشرے کی ریاستوں میں توفانی بارشوں کے بعد سلافی سلطحال پیدا ہو گئی صرف ریاستہ ٹنیسی میں کم از کم سولہ افراد ہلاک اور درچنوں لابتہ ہو گئے کئی مقامات پر سڑکے تلاف کا منظر پیش کر رہی ہیں ہزار افراد بجلی سے محروم پروازی منصور موسیقی موسیقی